دا فال آف دا ہاؤس آف اشر اشر خاندان کے گھر کی تبھائی ای اے پاؤ ایک تیس سالہ جوان اپنے دوست روڈرک کے ویران محل میں اس کے دکھ دور کرنے آتا ہے یہ محل ایسا ہے فراز اداسی ہمارے گھر کی دیواروں پر بال کھولے سو رہی ہے بتاتا ہے کہ نہ صرف اس کا دوست روڈرک بلکہ اس کی سسٹر میڈلین دونوں کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے یہ اپنے خاندان کی آخری چشم و چراغ ہیں کون روڈرک اور میڈلین بہن بھائی ان کا اور کوئی ریلیٹیو الائیو نہیں ہے چوڑیلوں کی طرح گھر میں رہتے ہیں گھر میں بند رہتے ہیں آپس میں سیکس کرتے ہیں گانے بجاتے ہیں رو رو کے ہس ہس کے سو جاتے ہیں کچھ دنوں میں وہ چھوٹی چوڑیل تو مر جاتی ہے یعنی میڈلین مر جاتی ہے بھائی اور یہ نیریٹر یعنی کہ یہ دوست محل کے تیخانے میں اسے دفن کر دیتے ہیں بھائی روڈرک اسے بہت یاد کرتا ہے کچھ دن بعد ایسا ہوتا ہے ایک توفانی رات ہے اور وہ لڑکی قبر سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے بھائی جانی پر آ کر دھڑام سے گر جاتی ہے بھائی جانی وہیں پر جان دے دیتے ہیں مر جاتے ہیں دونوں مر گئے اور سارا محل نمہ یہ گھر دھڑام سے گر جاتا ہے وہ جوان دوست جو آیا ہوتا ہے اس نے کیا کہنا تھا وہ تو کہہ رہا تھا شکر ہے میں کوئی دس پندرہ منٹ ہوئے سن کہ جناب کار تو باہر آیا سی تو یہ ایک گھر ڈیک گیا تم شہر محبت کہتے ہو ہم جان بچا کر آئے ہیں کسی نے اگر پوچھا جناب ان بہن بھائیوں کا کوئی جنازہ وغیرہ تو جواب آئے گا جنگل موہے کے جنازے سٹوری پڑھ کر کیا کنکلین آیا مارڈرن کنکلین تو یہ ہے جوان بنیں جوان رہیں اور پور رونک جگہ پر رہا کریں بلکہ جوان جگہوں پر رہا کریں یہ ہمارا مارڈرن کنکلین اس لیے ہے بکاز یہ ہمارا اعتجاج ہے ایسی سٹوری اس لیے بس میں شامل کرنے پر میرا دماغ تھوڑا ہے آپ صحیح سے سمجھ رہے ہوں گے اور بابا سٹوری ہوتی ہے بٹن بٹن سٹوری ہوتی ہے کلیرنگ ان دا سکائے سٹوری ہوتی ہے پھارل اینڈ آسٹر جو بلا بھی تھی اللہ صحت تندرستی دے مشرف کو he is a man of learning there are three important questions جو پی یو میں کیمبرج میں اور اکیڈمی میں ہم نے ریز کیے وہ سنیے اور there is a single answer of all these questions question one discuss the elements of mystery in the story the fall of the house of usher اس سٹوری میں mystery ہے mystery کا مطلب پور اسراریت ہے خوف ہے بے ترتیبی ہے پریشانی ہے تنہائی ہے ڈرسہ ہے 2017 پی یو میں the story the fall of the house of usher concern with the eye of mine discuss یہ سٹوری تعلق رکھتی ہے آپ کی imagination سے آپ کے دماغ کی آنکھ سے کیمرے 2019 mortality madness fear brutal mortality کا مطلب ہوتا ہے موت فوت پاگلپن خوف کفن دفن isolation تنہائی identity شناخت انسان کی شناخت جیسے کہ آشر فیملی نے آپس میں سیکس کیا کرتے تھے ان کی norm تھی پیچھے سے تاکہ وہ کہتے ہیں ان کی blood line جو ہے وہ disturb نہ ہو وہ impure نہ ہو جائے identity کا یہاں تک بھی یہاں تک بھی لوگ obsessed ہوتے ہیں identity سے جیسے کہتے ہیں ایک ہی family میں شادی کرنی ہے like this anxiety پریشانی incest بین بھائی کا اپس میں sex کرنا and friendship اور دیکھیں دوست گھوڑے پر سوار ہو کر آجاتا ہے اپنے دوست کے لیے آج تو ویٹس اپ بھی دیتے ہیں اور the main themes of the fall of the house of asher discuss 2020 in boutique academy now there is single answer of all these questions character کا ویسے آپ کو view مل گیا اور روڈریک میڈلین اور narrator narrator کا award جو ہے آپ یاد رکھیں جب بھی آپ انگلیش پڑھتے ہیں تو stories میں ایک narrator ہوتا ہے کہانی بتانے والا ہوتا ہے وہ گھر کا پین ہو سکتا ہے وہ دوست ہو سکتا ہے وہ دادا جی ہو سکتے ہیں یہاں پر narrator جو ہے ایک friend answer ill characters and ill plot یہ story اس کے characters بیمار character and ill plot plot wake سا ہے عجیب سا ہے کوئی ending نہیں ہے کوئی start نہیں ہے تو plot بھی ill ہے سکھ ہے buy an ill pen اور یہ پپٹ کے موں والا جو ای ای پاؤ ہے یہ بھی ایک بیمار آدمی ہمیشہ ایسی بات لکھتا ہے کہ زندہ لوگوں کو دفن کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا like this اس طرح کے پورے سرار stories لکھتا ہے with ill impacts اس کے impacts اس مارڈرن دور میں کوئی اچھے نہیں ہے ایسی stories کوئی اچھے impacts نہیں دیتی یہ قصہ پاری نہ ہوا what is the concern of a modern man with mystery اس پور اسراریت سے modern man کا کیا تعلق ہے accept psychological treatment آج اس دور کے نظر psychological treatment ہوتی ہے نفسیاتی علاج ہوتا ہے اس stories پڑھ کر جو lightly sick ہیں و مزید sick ہو جائیں I think sick selection sick collection sick addiction آدات بیمار آدات sick isolation اور بیمار تنہائی sick relation sick action sick reaction this is the total story یہ 100 to 150 words کی یہ answer ہے single جو بھی question آئے گا اس کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے notes اور آرڈیو lectures llb part one five years program five thousand میں ہم provide کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو notes بھی مل گئے آرڈیو lectures بھی پلس آپ کو creative writing سکھائی جاتی ہے 30 days کے اندر 20 minute کا ایک lecture ہوتا ہے نہ صرف آپ سکھتے ہیں بلکہ آپ کی پوری family سکھتی ہے اور پچھلے تقریبا تین سال سے چار سال سے آپ سیکھ رہے ہیں تمام لوگ خوش ہوتے ہیں آپ پی ایج ڈی تک چلے جائیں گے آپ کو انگلیش لکھنی آتی ہوگی انہی 30 lectures میں میں نے spoken بھی کلیئر کر دیا جتنی بھی spoken جتنے institutes میں کرائی جاتی ہے وہ ساری انہی 30 lectures کے اندر اندر cover ہو جاتی ہے two in one بنایا ہے تو یہ spoken اور creative writing کے notes lectures ان کی ویڈیوز یہ ہم 5000 میں دیتے ہیں لیکن lb part one کے student کو ہم نے notes lb کے lb کے audio lectures اور spoken اور creative writing یہ ساری چیزیں 5000 میں پروائیڈ کر رہے ہیں میں اور آپ کے لئے کیا کروں مجھے بتائیے further my whatsapp is 0300 4 6 55 305 آپ students نے نہ صرف knowledge gain کرنا ہے بلکہ آپ کا profession بہت ہی potent ہے جیسے یہ river rawi یا جیسے یہ سی پیک آ رہا ہے تو liars گھبرائے نہیں آپ کے لئے بہت opportunities ہیں آپ لوگ ہوں گے جو چینیز کے ساتھ اور international market کے ساتھ کام کریں گے شرط یہی ہے کہ اگر آپ کو لکھنا آتا ہے تو آپ ایک گنڈے وکیل تو بن سکتے ہیں لیکن آپ اچھے sophisticated وکیل نہیں بنیں گے جو sophisticated ہوگا دنیا نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو sophisticated لوگوں کے ساتھ لوگ کام کریں گے تو بہت سرے legal matters ہوں گے شپنگ کے دوسرے تیسے جو دیکھنے ہوگے آپ لوگ تو آپ لوگ بہادری کے ساتھ اسی first year میں five thousand کا risk لازمی لے آپ کو انگلش لکھنی آ جائے گی آپ ہی ہوں گے جو email لکھیں گے آپ ہی ہوں گے جو پہلے تو مجھے یقین ہے کہ اتنی اچھی schooling ہوئی ہے پچھلے 10 years میں ہمارے پاس بہت کام آتا ہے یعنی 70% جو بچے ہوتے ان کو انگلش لکھنی آتی ہوتی ہے 30% کو نہیں آتی اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ وقالت میں گنڈے جا کے بن جائیں کہ وہاں پر بس ڈاکومن ادھر پھینک دیا ادھر کا اٹھا کے اس کو دے دیا اس سے لیٹر لکھوا دیا اس کو پیش کر دیا چار پانچ چھے لوگ اکٹھے ہو گئے لو آپ 30% جو باقی رہ گئے ہیں بجائے اس کے کہ آپ جگار کریں آپ انگلیس سیکھیں 30 days کی بار رکھا ہے آپ کو سونے نہیں دیا جس 20 منٹ میں نے آپ کو پین آپ کے ہاتھ میں پکڑا کر سنٹینس کریٹ کرنا شروع کرا دیا اور ان انہی 30 لیکچز میں آپ راؤنڈ ایبورٹ 10 تھاؤزن سنٹینس بناتے اپنے ہاتھ سے لائف میں پہلی بار تو آپ ہاریں گے نہیں تو یہ نوٹس آپ کو ورڈنگ دیں گے ورڈ دیں گے نہیں نہیں اور یہ آپ کو جو سپوکن اور کریٹیو رائٹنگ ہے یہ آپ کو لکھنا سکھیں گے بولنا سکھیں گے آپ کے ماؤت سے سوفیسٹیکیٹڈ انگلیش باہر آئے گی آنسر کا باقی پاٹ انورڈڈ کاماز میں یہ ساری سپیس ہیں آپ نے ایسے انورڈڈ کاماز میں لکھ اس میں سے اگر کوئی کاماز آپ کو مشکل لگے آپ سکپ بھی کر سکتے کوئی کاماز اس میں سے بھول جائیں گے تو کوشش کریں ترتیب یہ رکھ یہ نیو اور موڈرن ٹیکنیک یہ انتہائی موڈرن ٹیکنیک کے ساتھ آپ سٹوری کا آنسر لکھ رہے ہیں میں آپ کو پرامس کرتا ہوں آپ پرامس 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 اور آپ پیپر چکر ساتھ والے کو دکھا رہا ہوگا کہ دیکھیں اس بچے نے کس طرح سے لکھا ہے آپ نے ان کا آماز پوینٹر سے لکھ دیں پھر بھی ٹھیک ہے تو پتا چلے کہ بہت ہی لارنڈ بچہ سامنے ہمارے آیا ہے بہت نئے انداز سے یہ بچہ بکنہوس کا پڑھا ہے ایچیسن کا پڑھا ہے یہ باہر سے آیا ایسی فیلنگ آنی چاہیے دورنگ دہ ہول آف مدھم اور تاریخ سے اور خاموش سے دن میں یعنی کہ ایک تو خزائیں سردی ہے فل پالا ہے اور تاریخ سا مدھم سا دن ہے جب بادل گصے کے ساتھ آسمان کی نچلی سطح پر آ چکے تھے میں اکیلا سفر کر رہا تھا گھوڑے کی پشت پر تھروہ سنگلرلی ڈری سنگلرلی ڈری ٹریک آف کنٹری اور یہ تن تنہا اکیلا ایک بورنگ سا راستہ تھا جو کسی چھوٹے سے علاقے کو جاتا تھا اور تھوڑی دیر بعد تھوڑے فاصلے پر میں پاتا ہوں دیکھتا ہوں جیسے ہی شام کے سائے ڈھلتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں آف میلن کھلی میلن کھلی کھلیاں پڑتی ہیں نا میلن کھلی ہاؤس اف اشر میں میں دیکھتا ہوں میرے سامنے ایک بہت دکھی سا گھر ہے بڑا سرا جو ہاؤس آف اشر ہے اشر خاندان کا گھر ہے جس طرح یہاں جٹ ہوتے ہیں آرائیوں ہوتے ہیں جی گجر ہوتے ہیں وہاں پر اشر ہیں touch by touch into vagueness پڑ لکھتا ہے کہ ہر لمحہ با لمحہ یہاں پر unclear scene تھا مبھم scene تھا کچھ نہ سمجھ آنے والی چیزیں تھی twisted branches of barren trees اور ویران ہوئے درخت اور ان کی branches مڑی ہوئی تھی گری سیج اور وہاں پر جو گھاس تھی گھاس کا کلر نہ سبز تھا نہ براؤن تھا وہ میلا سا بلیکش سا تھا اور بڑے بڑے درختوں کے stems تنے تھے بڑے بڑے تنے تھے درختوں کے جن سے ڈھر رہا تھا اور میں نے گھر کو دیکھا خالی خالی کھڑکیاں تھی لیکن ایسے لگتا تھا یہ کھڑکیاں گھر کی آنکھیں ہیں ہاؤس in اپروپریٹ سپلینڈر what a beautiful imagination اس نے کہا in اپروپریٹ سپلینڈر ہے یہ ایسی شان و شوقت ہے جو نامناسب سی ہے نامناسب شان و شوقت ہے اس گھر کی the kingdom of in organization اور یہ ایک ایسی دنیا ہے یہ بے ترتیبی کی دنیا ہے یہاں پر ہر چیز بے ترتیب ہے minute fungi fungus ہوتے نا minute fungi over spread the whole exterior what a beautiful what a beautiful کیا خوبصورت imagination ہے پاؤ کی کہتا ہے کہ گھر کا جو بیرونی حصہ تھا دیوارے تھی اس کے اوپر پھیلی ہوئی تھی کیا fungi پھیلی ہوئی تھی آپ دیکھتے ہیں گھر کی اوپر پرانے گھر ہوتے ہیں تو green سی گری سی ایسے کوئی جڑی بوٹی لگی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی size یہ فسر یہ فسر نے بھی فسر کا ذکر کی ہے snake کے اندر اس کی پوئم میں بہت شاندار ہے تو فسر ایک شگاف کو کہتے ہیں اور اکثر اس فسر سے ڈر سا محسوس کرتے ہیں یا ریڈر کو ڈرائی جاتا ہے کہ درار ہے درار کے اندر پتہ نہیں کتنی گہرائی ہے اس کو س ٹی کارلج نے بھی یوز کیا اپنی پوئم کوبلائی خان کے اندر فسر کہ فسر ایسے ہے جیسے یہ زمین کا مو ہو زمین اس سے جیسے سانس لے رہی ہو یہاں پر فسر کیا کہتا ہے فسر جو بہت آخر تک پھیلا ہوا تھا بلڈنگ بلڈنگ کی چھت سے شروع ہوتا تھا یہ شگاف یہ درار سامنے سے اور پھر وہ دیوار کے اوپر زگ زگ تیڑے میرے راستے سے نیچے اترتا تھا اور یہ درار آکے ختم ہوتی تھی ایک لیک ٹھہرا ہوا پانی طلاب تو ایک طلاب ہے اس گھر کے ساتھ اس محل کے ساتھ اس طلاب کے سلن اس طلاب کے اداس دکھیار پانی کے اندر یہ درار گم ہو جاتی ہے دیکھیں کیسے اس نے پوری سرارت پیدا کی ہے مائسٹری سی پیدا کی ہے دیکھیں امیجنیشن کہتا ہے اس گھر کے اندر سارے فرش کالے ہوئے پڑے تھے اتنا وزنس پاکستان مردہ چہرے پر موت میں ایک عجیب سی سمائل ہوتی ہو کہتا ہے ایسی سمائل جو موت کی وقت ہو تو یہ بڑی ٹیریفائنگ ہوتی ہے ڈرانے والی ہوتی ہے کلاوڈز which hung solo as to press upon the tharts of the house tharts what is the word tharts tharts کا مطلب ہوتا ہے tower کلاوڈ اتنے نیچے آکے لٹک گئے اس دفانی رات کو جیسے وہ گھر کے گھر کے towers کو جو گھر کی اوپر کی منار تھے جیسے ان کو press کر رہے ہو جیسے اس گھر کو تباہ کرنے کے لئے تیاری کر رہے ہو we have put her living in the home روٹ اپنی sister کو دفن کرنے کے بعد کہتا ہے کہتا ہم نے ایک زندہ کو مقبر میں بند کر دیا گھر کے نیچے بلتے خانے میں کبر مقبرہ ہے اس کے اندر بند کر رہے ہیں وہ کہتا ایک مقبرہ میں زندہ کو بند کر دیا پاؤ کا obsession ہے پاؤ obsessed ہے اس چیز سے وہ اکثر سٹوریز میں زندہ کو قبر کے اندر بند کر دیتا ہے مورننگ کر ہے مجھے تو پاؤ کا چہرہ دیکھ پاتا ہے اسے پڑھے بغیر fell heavily involved upon the person of her brother fell heavily بڑے بڑے twist کے ساتھ بڑے انداز کے ساتھ اس نے last touch دیا ہے fell heavily اور دھڑام سے گرتی ہے یہ میڈلین اپنے بھائی کی اوپر لیکن لکھنے اندر involved upon the person of her brother اپنے بھائی کی personality پر روح پر جسم پر وہ گر جاتی ہے تو بھائی چیخ مارتا ہے اور وہ بھی مار جاتا ہے ویسے تک conclusion میں نے دے دیا ہے writers eye of mind web characters eye of mind آپ کو یہ سارے story کیسے پتا چلی ہے narrator سے پتا چلتی ہے اگر آپ کا سوال narrator کیو پر آجائے تو پھر کیا کریں گے آپ کہیں writers eye of mind web the narrator eye of mind situation کے مطابق آپ تھوڑا سا اس میں change بھی کر سکتے ہیں change اسی وقت کریں گے جب آپ کو creative writing آتی ہوگی simple نہیں آتی creative writing تو آپ بالکل جاہل ہیں نراز بالکل نہ ہوئیے گا کیا کرنا ہے پھر آپ نے پڑ کرنا five years program کر اس کے بعد کیا کریں گے یقین کریں آپ اس کے بعد بھی کاروبار کریں گے آپ کام نہیں آپ اپنا کام نہیں کر پائیں گے آپ کہیں کہ میں نے degree کی ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا ایسا بہت سار لوگ کہتے جب three years program تھا تو بہت لوگ lb کر دیتے اور کسی کام کا نہیں ہوتا تھا آپ ضائع مت کریں آپ ضائع نہیں کریں گے تو تھوڑی بہت change آپ نے خود سے کر لی نہیں ہے کہیں بھی change ہو سکتی start بھی change ہو سکتا ہے mid بھی change ہو سکتا ہے انہی چیزوں کے آگے پیچھے ایک world change کرنے سے theme وہیں بن جائے گا this is multi material میں نے پوری کوشش میں نے ایک story کی پر you can't believe that round about ایک ماہ دس دن لگے ہیں میں بہت پہلے سے اس کو سن رہا ہوں مسلسل دیکھ رہا ہر لحاظ سے اور یہ story اس طرح character's eye of mind writer کی imagination eye of mind اس کے ذہن کی آنکھ character کے ذہن کی آنکھ کو بنتی ہے اور character characters eye of mind اور characters کی جو ذہن کی imagination ہے web readers eye of mind وہ آپ کی اور میری ذہن imagination کو وہ active کرتی ہم اپنی imagination میں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا ہوگا ریڈر رائٹر imagination یہ ساری story ریڈر رائٹر imagination کی ہے یہ ریڈر رائٹر جو combination imagination کا web mystery اس سے mystery جنم لیتی ہے mystery بنی جاتی ہے sense of gloom اور ریڈر رائٹر کی imagination وہ sense of gloom وہ تاریخی اور اداسی کا sense پیدا کرتی ہے سپر نیچرل بیریرز وہ یہ لیئر پیدا کرتی ہے کہ سپر نیچرل چیزیں بھی ہوتی ہیں اور یہ رکاوٹ بھی ہوتی ہیں جیسے بہت سا لوگ سوچتے ہیں ان پر تویز ہوئے ہوئے ہیں یا یا سوچتے ہیں کہ ان کی کسمت اچھی نہیں سپر نیچرل چیزیں پریزنٹ ہیں ان کے بیریرز ہیں ان کی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں یہ کیسے ہماری imagination اس کو نیٹ کرتی ہے اس کو بن لیتی ہے اس سوچ کو مضبوط کر لیتی ہے اس کا جالہ بن لیتی ہے isolation leading to spiritual اور تنہائی ہمیں پتا چلتا ہے کہ reader writer imagination یہ چیز بنتے ہیں کہ تنہائی جو ہوتی ہے leading to spiritual and incestuous relationship کہ جب تنہائی ہوتی ہے تو آپ spiritual relationship کی طرف جاتے ہیں آپ کو پتا ہے لامے بزرگ یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں کیونکہ spiritually یہ God کے ساتھ relation پیدا کرتے ہیں تو تنہائی جو ہوتی ہے اصل میں وہ cause بنتی ہے spiritual life کا spiritual relationship کا اور sorry for that اور یہ تنہائی ہی تنہائی ہی cause بنتی ہے incestuous relationship کا یہ بات ٹھیک ہے کہ بین بائی آپس میں sex کی طرف رجوع کرنے لگ جاتے ہیں if they are تنہا if they are alone in their house ایسی بات میں نے پورے ہوش و آس میں سنی ہے اپنی کانوں سے کہ ایک بھائی جو گھر میں رہتا تھا تو sister یہ بتا رہی ہے شیوہ زاور student وہ بتا رہی ہے عجیب ہرکتیں کرتا ہے گھر میں کیونکہ وہ دونوں ہوتے تھے sister اور وہ بھائی باپ بھی چلا جات تھا ماما بھی teacher تھی وہ بھی چلی جاتی تھی تو اس کا ڈیلا تھا وہ کلیر تو نہیں بتا رہی تھی عجیب ہر آدھے گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد میرے پاس آگے کھڑا ہو جاتا ہے میں کہ تو کیا بات ہے پھر کبھی بیٹھ جاتا ہے پھر مجھے کچھ کہنے لگ جاتا ہے عجیب بھرکتے کرتا ہے پھر میں ڈاٹ تھی تو اٹھ کے چلا جاتا ہے what was that that was isolation isolation جب ہوتی ہے تو آپ بے ترتیب relationship بناتے ہیں تو incestuous relationship ایک western world کے اندر ایک اور problem ہے یہ problem شروع ہوا ہے segment فرائیڈ سے segment فرائیڈ نے آکر declare کیا تھا کہ ہر بیٹا ماں کی طرف اس لیے زیادہ مائل ہوتا ہے کیونکہ وہ ماں سے سیکس کرنا چاہتا ہے اور ماں بھی بیٹے سے سیکس کرنا چاہتی ہے بیٹی باپ کی طرف مائل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بیٹی باپ سے سیکس تھی ہے ماں کی اس لیے بھائی اور بہن آپس میں سیکس کرنا چاہتے ہیں یہ اس نے ایڈیپل کمپلیکس کے نام سے سارا لکھا تھا جس کے بعد کافی بگاڑ آیا ویسٹن ورڈ میں اور اب ایک صدی گزرنے کے بعد ویسٹن ورڈ کہتا ہے کہ segment فرائیڈ تیرا بیڑا تیرا بیڑا گھر کو جائے تم نے ہمارے معاشرے کو تباہی کی طرف لے گئے تو وہ کہتے ہیں اب سائنس پروف کرتی ہے کہ یہ جنیٹیکلی بگاڑ پیدا کرتی ہے آپ کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ایک کان نہیں ہوتا اس کے چھے انگلیاں ہوتی ہیں یا اس کے پاؤں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا اور اب نیٹ پر پچھلے دنوں بھی میں دیکھ رہا تھا ایک ایسی لڑکی جس نے اپنے بھائی کو جنم دیا اچھا ایسا کچھ آتا رہتا ہے ایسی ایک خاتون بھی ہے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اس کا بچہ ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت تھوڑی ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ ہمارا یہاں پر ریلیجن مضبوط ہے اور کلچر مضبوط ہے اور ہمیں شوق ہے دوسرے پر آنکھ رکھنے کا تو لوگ بھی سیانے ہیں سمجھ دار ہیں ویسٹر ویسٹر ویڈ کے نا یہ ایک پورا پرابلم ہے تو جب دو لڑکی اور لڑکا گھر میں اکیلے ہیں آشر فیملی میں تو پتا چل گیا کہ یہاں پر انسیسٹویس ریلیشنشپ پاسیبل ہے اچھا اس انسیسٹویس کی شورٹی کیسے آتی ہے کنفرم کیسے ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں سیکسو ریلیشنشپ ہوس جو ورڈ ہوس استعمال ہوا ہے ٹام جو ٹام کا ورڈ سٹوری میں استعمال ہوا ہے اور ایک فریز استعمال ہوا ہے دا ہاؤنٹڈ پیلس یہ تین ورڈ ہیں جو بعد میں امریکن رائٹر او نیل نے ایڈاپٹ کیے باروڈ بائی او نیل او نیل نے یہ لفظ اس سٹوری میں سے پاؤ پہلے گزر جاتا ہے مر کھپ جاتا ہے تو او نیل نے کیا کیا اس نے لکھا موننگ بکمز الیکٹرا کہ سارا ماتم ساری مشکل سارے ہی دکھ آکے سوار ہو گئے الیکٹرا کے سر پر اس نے اس سٹوری کے اندر وہ تین والیم میں سٹوری ہے پلے ہے ڈراما ہے او نیل کا اس کے اندر اس نے بتایا ہے کس طرح کے بھائی اور بہن آپس میں سیکس کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے اس سٹوری پر تھا اور بتایا کہ ان کا گھر جو ہے وہ فوکس کیا کہ گھر بتایا کہ گھر ٹوم لائک ہے یہ تینوں ورڈ اور ہانٹڈ پیلس کو بھی اس نے دا ہانٹڈ کے نام سے پورا ایک والیم بنایا اس ڈرامے کا تو یہ تین ورڈ سے شور ہوتا ہے یہ ڈرائیو کی ہیں اونیل نے گو کہ اونیل ایسا بندہ ہے جو چیز بھی ادھار لیتا ہے کہیں سے چوری کرتا ہے تو مانتا نہیں ہے یہ اونیل کی خوبی ہے تو مجھے یقین ہے اگر اونیل کی فیلنگز کا ڈراما بنانے کے لیے آپ نے یہاں پاؤ جی سے آپ نے لیا ہے تو اونیل کہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے میں پاؤ کو بھی پہلی بار سن رہا ہوں پاؤ بھی مجھے پتہ نہیں ہے اونیل ایسا زبردست آدمی ہے خوبصور نوجوان ہے مجھے اس لیے اچھا لگتا اس سٹوری کے اندر ریڈر اور رائٹر اپنی امیجینیشن میں بنتے ہیں پری مچور برل برل کا مطلب ہوتا ہے کفن دفن کرنا پری مچور اب زیاری بہت بندہ مرا نہیں آپ پہلے دفن کر دیتے ہیں ایسا یہاں بھی فیلنگ آیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکی مرہی نہ ہو کون سی میڈلین اچھا تو پری میچور برل کا ابسیشن آپ کو بتائیں پاؤ جی کے ساتھ ہے تو پاؤ جی جو بھی کریں گے ٹھیک ہے لگر پاؤ جی ہم آپ کو ایک بات بتا دیں آپ کی سٹوری نا پانچ سالوں میں صرف ایک دفعہ آئی پیپر پہ تو امید ہے کہ میرے اس سٹوری کو بنانے کے بعد اس کی اہمیت کافی بہتر ہو جائے گی اور یہ ایک ہارٹ بیڈ آف ڈسکشن بن جائے گا کہ یہ سٹوری کورس میں رہنے چاہیے تھی کہ نہیں رہنے چاہیے تھی ہونے چاہیے نہیں اور مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے مجھے بالکل یقین ہے کہ جو کورس سیلیکٹرز ہیں اور جو پیپر سیٹرز ہیں ان کو شدید گسہ آئے گا میرے ان بات ہوگا اور وہ ہر سال اس سٹوری کو دیں گے اس لئے آپ نے اس سٹوری کو بہت اچھے تیار رکھ رکھ میں بہت عجیب ہوں بلرڈ سینٹی انسینٹی اور اس کے اندر سینٹی یعنی کہ صحیح ہو نا سمجھ بوجھ اور انسینٹی پاگلپن اس میں پاگلپن اور سمجھداری کا مکسچر سا ہے ایسے بلر ہو گئی ہیں دونوں چیزیں مکس ہو گئی سمجھ نہیں دا کبھی لگتا ہے میڈلین ٹھیک ہے کبھی لگتا کہ یہ سٹوری بتانے والا ہی پاگل ہے انسینٹی پریشانی تو بیرل ویب ہو رہی ہے نا ہر جگہ پر نٹیڈ ہے خوف باقی کسی کو لاحق ہو نہ ہو مجھ سے ملنے سے پہلے تو آپ کو خوف ضرور آیا ہوگا اس سٹوری کو پڑھ کر لیکن جن چیزوں کا زندگی میں عمل دخل ختم ہو گیا ہے ہر اس چیز کو زندگی سے آؤٹ کرنا ہے جس کا عمل دخل زندگی میں ختم ہو گیا ہے جس کا آپ سے کوئی ریلیشن نہیں تو زندگی پرسکون ہوگی اور زندگی میں زیادہ پیسہ کمائیں گے زندگی میں زیادہ فیسیلیٹیز لیں گے زیادہ اچھی عبادات کریں گے تمام فضولیات نکالیں گے جب تو اسی لیے میں ہر چیز کو میں انگلیش لٹریچر اور انگلیش اور لا میں ہر چیز کو پریکٹیکل کر دینا چاہتا ہوں میں لوگوں کو پراپرٹی سکھاتا ہوں کہ آئیے انویسٹمنٹ کیسے کرتے ہیں میں ٹریڈ سکھاتا ہوں ٹریڈ پر میں انٹرسٹ رکھتا ہوں میں پری مچور لیکچر دیتا ہوں بیٹھے بیٹھے ٹریڈ ایسی ہوتی ہے میں لا کے اوپر بات کرتا ہوں کہ لا کو پریکٹیکل ایسی ہونا ہے میں انگلیش لٹریچر یہ سبجیکٹ مر رہا ہے میں اس مرنے والے سبجیکٹ کو بھی وہ کر رہا ہوں کہ نہیں اس سبجیکٹ کو مرنا نہیں چاہیے اس سبجیکٹ کی کم ایک سو سال مزید ضرورت ہے انڈیا پاکستان اگوانستان ان کانٹریز کے اندر اس کی ضرورت ہے اور اس کو نئے انداز سے کیسے ہم کریں گے کہ لوگ کہیں کہ ہمیں یہ سورس آف انسپیریشن بھی ہے اور سورس آف نالج بھی ہے اور یہ ہماری سمجھ بوجھ بھی بڑھاتا ہے اور اس سے پیس آتا ہے امن آتا ہے تو ایسی جو ٹاپکس ہیں وہ لٹریچر سے ہم چیزوں کو کور کریں گے اور میں چاہتا ہوں لٹریچر سے پیسے بھی آنے چاہیئے اور ابھی تک تو صرف مجھے ہی ملیں گے پیسے میرے خیال میں اگر آپ لوگ creative writing اور یہ چیزیں purchase کریں گے چینل کو subscribe بلکل نہیں کرنا کیونکہ لٹریچر کا چینل subscribe کر کے کیا کرنا ہے آف لوگ میں آپ نے جو sentence لکھنا ہے i humbly conclude دیکھے کیسا تھوڑا different کریں i humbly میں بڑے ہی آج دانہ طریقے سے conclude کرتا ہوں the this discussion اب the this کا word لا کے لوگ grammatically غلط نہیں consider کریں گے کیونکہ میں نے بڑے top کے چوٹی کے وکلا کو the this کا word استعمال کرتے دیکھا جب میں ان کی چیزیں ٹائپ کیا کرتا تھا ایک وقت یہ بھی تھا یہ آج سے تقریبا کوئی چھے سات سال پہلے کی بات ہے اس سے پہلے کی اس لیے نہیں کہوں گا پھر آپ سمجھے گے کہ میں کو بڑا آدمی ہوں اس لیے چھے سات سال کافی ہیں تو پہلے جب ٹائپ کیا کرتا تھا تو اس وقت بڑے چوٹی کی وہ منیسٹر کے ساتھ بیٹھنے والے ان کی وقلہ تھے اور جب لکھتے تھے دادیس دسکیشن تو پھر میں نے اسے لیٹریچر میں بھی لیایا ابھی تک لوگ کنفیوز ہیں دادیس یوز کرے کے نہ کرے پیپر چیکر کیا کرے گا پیپر چیکر بیوٹی دیکھے گا آپ کی میں سنگل سنٹنس کے اندر اس ڈسکیشن کو وائنڈ اپ کر رہی ہوں وہ سنٹنس کیا ہوگا جو آپ کا سوال ہوگا اسی سوال کو آپ نے دوبارہ یہاں لکھنا ہے کس انداز سے لکھنا ہے سپوز discuss the element of maistry and story the fall of the house of usher آپ لکھیں گے the story dot so nice of you my whatsapp is 0300 46 55 305